میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی تاجر اور بالخصوص لاہور کے بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لئے لاہور چیمبر کے دروازے کھلنے ہیں میں ہر وقت یہاں بیٹھا ہوں دن رات ان کی خدمت کے لئے ہم حاضر ہیں جو چیمبر ہے اور خاص طور پر لاہور چیمبر اور جتنی بھی ٹریڈ بوڈیز ہیں ان کے جو وجود ہے وہ اسی وجہ سے ایکزسٹنس ہی کہ ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے جو مسائل درپیش ہیں ان کا ریزولف کریں اس سال کا جو ہمارا روڈ مہپ ہے جو کووڈ کی وجہ سے تاجر برادری کو مشکلات درپیش ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں تمام بزنس کمیونٹی کے حکومت کے پاس خود جانا پڑا میں خود ان کے ساتھ جاؤں گا اور ان تمام مسائل کو حل کروائیں گے لاہور چیمبر اور کومس کی نو منتخب قیادت نے اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا میاں نمان کبیر نے صدر لاہور چیمبر اور کومس عزیز الرحمان چن نے سینئر نائب صدر جبکہ ہاری ستیخ نے نائب صدر لاہور چیمبر اور کومس کے عہدوں کا بقاعدہ چارج سنبھالا لاہور چیمبر کے دروازے ہر تاجر اور سندکار کے لیے ہما وقت کھلے ہیں تاجروں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائیں گے لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم پر مسائل کے حل کے لیے جس ایسوسییشن تاجر اور سندکار نے رابطہ کیا ان کے ساتھ از خود حکومت محکموں اور متعلقہ پلیٹ فارم پر جا کر مسائل کے حل تک جدو جہد کریں گے صدر لاہور چیمبر اور کومس میاں نمان کبیر سینئر نائب صدر عزیز الرحمان چن نائب صدر ہاری ستیخ کی میڈیا سے گفتگو لاہور چیمبر اور کومس میں اینویل جنرل میٹنگ کے دوران تاجروں اور سندکاروں کا جمع غفیر موجود تھا اجلاس کے موقع پر سابق اہدداروں کی جانب سے کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی جس پر تاجروں نے اتمنان کا اظہار کیا تقریب کے موقع پر نو منتخب صدر لاہور چیمبر اور کومس میاں نمان کبیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور چیمبر میں تبدیلی نظر آئے گی تاجروں اور سندکاروں کے مسائل کو بلا تفریق حل کیا جائے گا لاہور چیمبر میں تاجروں اور سندکاروں کی سہولیات کے لیے مزید اور موثر اقدامات اٹھائے جائیں گے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کومس عزیز الرحمان چن اور نائب صدر ہاری صدیق کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے تاجروں اور سندکاروں کو درپیش ٹیکسز اور اداروں سے متعلق مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے